بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں زین ابباس اور آپ دیکھ رہے ہیں زین انٹرٹیرمنٹ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے شخص کے متعلق بتاؤں گا جو خود کو خوش قسمت اور بد قسمت بھی سمجھتا ہے یہ سن کر آپ ضرور کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص اپنے آپ کو ایسا کیوں کہتا ہے تو دوستوں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص ساتھ بڑے بڑے حادثوں سے بچ چکا ہے اور یہ کوئی معمولی حادثات نہیں تھے بلکہ بہت بڑے بڑے حادثات تھے اور اس کے ساتھ موجود تمام لوگ مر جاتے تھے صرف حکیلہ ہی یہ شخص ان حادثات سے بچ جاتا تھا تو دوستوں اس لئے یہ بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ موجود تمام افراد مر جاتے تھے صرف اکیلہ ہی یہ ان حادثات سے بچ نکلتا تھا دوستوں اس شخص کا نام فرینڈ سیلک ہے دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستوں فرینڈ سیلک کا تعلق کرویشیا سے ہے اور اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 1962 سے جب یہ کرویشیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے ٹرین میں سفر کر رہا تھا دوستوں ان دنوں کرویشیا میں موسم بہت زیادہ تھنڈا تھا اور ٹرین ایک برف سے برے بریج کے اوپر سے گزر رہی تھی دوستوں اچانک ٹرین پٹری سے نیچے اتر گئی اور سیدھا جیل کے تھنڈے پانی میں ٹرین ہاتھ سے کشکار ہو کر اس جیل کے اندر گر گئی اور اس میں موجود تمام لوگ مر چکے تھے لیکن فرینڈ سیلک بچ گیا دوستوں فرینڈ سیلک بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ اس جیل میں گر گیا اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اسے ہائپو ترمیہ ہو گیا اور اس کا ایک بازو بھی ٹوٹ گیا لیکن دوستوں یہ ایک دو مئنہ آسپٹل میں ایڈمیٹ رہا اور پھر واپس گھر آ گیا دوستوں یہ تو اس کی زندگی کا ایک پہلا واقعہ تھا دوستوں فرینڈ سیلک نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ آگے بھی اس کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے دوستوں اس حادثے کے ایک سال بعد فرینڈ سیلک اپنی ماں سے ملنے ایک چوٹے سے ہوای جہاز میں کرویشیا کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کر رہا تھا اور اچانکہ ہوای جہاز کے دونوں انجنوں نے کام کرنا بند کر دیا اور ہوای جہاز سیدھا زمین کی طرف تینزی سے جانے لگا دوستو اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس سے زیادہ برا کوئی آدھسہ ہو سکتا ہے دوستو جس دوران ہوای جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے اسی ہی دوران ہوای جہاز کا دروازہ ٹوٹ گیا اور ہیرو اسٹس کو ہوا نے باہر کی طرف کینچ لیا اور دوستو ہوای جہاز سیدھا زمین پر گھر کر تباہ ہو گیا اور اس میں دو پائلٹس اور سترہ مسافر مر گئے اور ہیرو اسٹس بھی مر چکی تھی لیکن دوستو جب ہیرو اسٹس کو ہوا نے باہر کینچ لیا تھا تو فرینڈ سیلک کو بھی ہوا نے باہر کی طرف کینچ لیا لیکن دوستوں آپ اس انسان کی قسمت دیکھیں تو یہ گرا بھی ایک بوسے کے بڑے دھیر کے اوپر یہ نیچے زمین پر گر گیا اور اس کی جان بچ گئی پھر دوستوں اس حادثے کے دو سال بعد 1965 کو یہ ایک بس میں سفر کر رہا تھا اور یہ بس ایک پھل کو اوپر سے گزر رہی تھی اور روڈ پر کافی برف جم گئی تھی اسی لیے برف کی نمی کی وجہ سے یہ بس پسل کر سیدھا نیچے دریاں میں گر گئی اور موقع پر ہی تمام لوگوں کی جان چلی گئی لیکن دوستوں فرینچ سیلک نے تہر کر اپنی جان بچا لی اور یہ اس تیسرے بڑے حادثے میں بھی بچ گیا پھر دوستوں اتنے سارے بڑے بڑے حادثات ہونے کی وجہ سے فرینچ سیلک دھر گیا اور یہ پبلک ٹرانسپونی بس ٹرین ہوای جہاز پر سفر کرنے کے بجائے اپنی گاڑی پر ہی سفر کرنا شروع ہو گیا لیکن دوستوں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ایک دفعہ جب یہ اپنی گاڑی پر سفر کر رہا تھا تو اچانک آگے ذرا جا کر اس کے گاڑی کے انجن میں آگ لگ گئی اور اس نے آگ لگنے کے ایک دو منٹ بعد ہی اس نے گاڑی سے چلانگ لگا دی اور اس کی جان بچ گئی پھر دوستوں اس حادثے کے تین سال بعد ہی اس کے گاڑی میں دوبارہ آگ لگ گئی اور اس بار اس کے بال جل گئے لیکن اس کی جان پھر بچ گئی پھر دوستوں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے سارے آتھ ساتھ ہونے کے بعد لوگ انسان کو کیا کہیں گے اور کیسا رییکٹ کریں گے تو فرینک سیلک کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا لوگ اسے منوس سمجھنے لگے اور اس سے دور دور رہنے لگے فرینک سیلک کے مطابق کوئی اس کے ساتھ سفر کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا تھا پھر دوستوں نائنٹین نائنٹی فائف میں اس کی گاڑی کو ایک بس نے بہت تینزی سے ٹک کر مار دی اور اس کی گاڑی بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی لیکن دوستوں یہ اس حادثے میں بھی بچایا پھر نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ ایک پہاڑی علاقے میں سفر کر رہا تھا اور اس کی گاڑی کو ایک بڑے سے ٹرک نے ٹک کر مار دی اور اس کی گاڑی گہرے کائی میں جا کر تباہ ہو گئی لیکن دوستوں حیرت انگیز طور پر اس کے ایک منٹ پہلے ہی گاڑی گرنے کے بعد ہی اس آدمی نے وہاں سے چلانگ لگا لی اور اس کی جان پھر دوبارہ بچ گئی پھر دوستوں کچھ سال گزرنے کے بعد اس آدمی نے ایک لوٹری ٹکٹ کریدا اور یہ اس کی زندگی کا پہلا لوٹری ٹکٹ تھا اور تھے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس لوٹری ٹکٹ میں اس نے جیک پورڈ جیت لیا تھا اور یہ ڈولر میں تقریباً ون ملین ڈولر بنتے تھے دوستوں اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا عالی شان فلیٹ کریدا اپنے لیے گاڑیاں خریدی لیکن دوستوں اس کے کچھ سالوں بعد ہی یہ گاڑیاں فلیٹ اس نے سب اپنے دوستوں میں بانٹ کر پھر سے اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہو گیا دوستوں اس کا کہنا تھا کہ صرف دولت زندگی میں اہم نہیں ہوتی ہے دوستوں اگر آپ مجھے ان اسٹاگرام پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے جلدی جا کر مجھے ان اسٹاگرام پر فولو کریں تو دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا ازار کمنٹس بوکس میں ضرور کریں اور کیا آپ نے ایسی کہانی کہیں سنی ہے یا آپ ایسی کہانیاں جانتے ہیں تو کمنٹس سیکسن میں لکھ کے ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اب میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ